موسیقی نمسکار حلچل میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنے شہر اور آس پاس کی حلچل پر خوشیارپور کے حازیپور مانسر روڈ پر اگیات واہن کی چپیٹ میں آنے سے ماں بیٹی کی ہوئی موت بیٹا بال بال بچا جال اندر کے پتھانکور چونک کے پاس دو گھٹو میں ہوئی گینگوار میں چلی گولیاں دو لوگ ہوئے کمبھیر خائل امری سر کی ویرکہ علاقے میں نبالک لڑکی کو چھوڑنے سے روکنے پر لڑکی والوں نے لڑکی کے پریبار سے کی بری طرح سے مار پیٹ لڑکی کا پتہ اور پھائی ہوا گمبھیر خائل اور اب حلچل پر وستار سے ہوشیارپور کے مکیریہ کی نزدیک ہازیپور مانسا روڈ پر دیر شام اگیات واہن کی چپیٹ میں آنے سے ماں بیٹی کی موت ہو گیا اور بیٹا گھائل ہو گیا تو وہیں اس گھٹنا سمندھی جان کر ہی دیتے ہوئے مرتک مہلہ کی بھائی ٹیمی نے بتایا کہ ان کی بہن پریخارانی واسی دھوموتا تہسید اندورا جرا کانگڑا اپنی بیٹی گریمہ مہرہ اور بیٹے ریدھم کے ساتھ تلوڑا کی چنگڑما کا میلہ دیکھ کر دیر شام آٹھ بجے کے قریب ٹرولی میں سوار ہو کر گھر واپس آ رہے تھے جب وہ مانسا ریلوے فاتک کے قریب پہنچے تو وہاں فاتک لگا ہوئا تھا اور ان کا گاؤں نزدیک ہونے کے چلتی وہاں سے پیتل جانے رہی وہی انہوں نے بتایا کہ جب وہ فاتک کی دوسری اور پہنچے تو وہاں ایک کار سوار اپنی کار کو موڑ کر واپس جانے رہا جس وجہ سے کار نے انہیں زوردہ ٹکم مار دی اور چار پانچ انہوں نے لوگوں کو جکمی کر کار چالک کار لے کر فرار ہو گیا جس کارلن ان کی بہن ریکھا اور اس کی بیٹی گریمہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے وہی لوگوں کی مدد سے انہیں مکیریاں کے صفت اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے ان کی بہن ریکھا اور بھانجی گریمہ کو مرت گھوشت کر دیا وہیں کار سوار موقع سے فرار ہو گیا اور اس کا ابھی تک کچھ بھی بتان نہیں چلا ہے پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر اب گیا توقی کے خلاف معاملہ درج کر آگے کی کاروی شروع کر دی ہے فیلحال ماں اور بیٹی کے شف کو پوسٹ مٹن کے بعد پریجنوں کے حوالے کر دیا گیا ہے مرت کا اپنے پیچھے ایک بیٹا اور پتی چھوڑ گئی ہے فشارپور سے ہلچل کے لیے انکوش کوئل کی ریپورٹ توڑے کی لگ دے سی میری سیسٹر کی نام سی نام ریکھا کمال کتھے گے اسی اور کدو یہ ہاتھ سوا پرے ہیں یہ باب بے دے گے ہی چنگن ماں ملے تھے چھیک ہے اتھو آندی وکی کارنو آندے ہی تے اتھو آندی وکی باہر دا تو ہی ہے بہت طرح جکمی کیتا دی کنے کار دے چکر ہوئی سی گڑی نہ کار نہ دیار کار ہے توڑے اتھو باد ہوس بیٹر لے کے آئے تے بہت زیادہ گائل ہی کڑی دیتے آندے ساتھ ہی دیتھ ہوگی کڑی دا کی نام سی گا کنے سال دی ساتھ سال دی تے تی بی بغیرہ تلاش کی تھی رشتے چکی کس طرح حاستہ ہویا کچھ پتہ لگتا ہے نہیں آج جس میرے گی تھی کوئی پہلا سی میرے پوچھتاس دی کرن دے آئی باچو ہی کیا کی یہی میڈی آلے نو سدھ لگیا تے باچو انہ نے تھوڑی پوچھتاس کی تھی کی مانگ کر دے پولیس پرشاہ سنسی آنو سیر بھم ساپ چاہی دا اب بے دے گے ہی میلے دے گے ہی تے میلے تو آئے کرتے ہی تے آن کے سیپنی سیارتے جائے کردے ہی ہے یہ توٹل چھے یا ساتھ جنے ہی ہے تے اے اپنی سیارتے جائے گھرے گھڑی جالا پیچھے آیا ہی تے نالے کڑی ستا ہے کڑی ستا ہے انہ نے لے گیا کڑی ستا ہے ہی تے لے گیا ہے تو پہلا کڑی دے بھی ستا ہے کافی لگیاں سیسٹر دے سیسٹر دے کافی بانٹ ڈوٹ گیاں لاتو دے بھی لاتو بھی کریا گی ہی ریڈ دی ہڈی بھی کریا گی ہی تے شاہتی دے بھی گڑی دے تو ہنگ پورے جلال ہو گیا ہے تو بات اسی کو کار بھائی پولیس پاکٹی گئی ہی پورس بھائی کیتی سی ہی ہی پہلا سویرے تے کوئی سنائی نہیں ہوئی پھر بات اسی میڈیا والے نو کیا ہی پھر بات سارا کچھ ہوئے آئی ہی مانگ گیا بس سنوان صاف جائی دا بس جو بھی کنے بھی ایک ہم کیتا ہوں جلدر جلدر جال اندر میں پتھانکوٹ چونک کے پاس گت دوپہر ایک بھیانک گینک بار کی گھٹنا سامنے آئی جس میں دو گھٹوں کی بیچ جم کر فائرنگ بھی براپت جان کر کیون ساری اس گھٹنا میں قریب بارہیں گولیاں چلنے کی خبر ہے اس فائرنگ میں دو لوگ گمبھی روپ سے خائل ہو گئے ہیں جنہیں ترنت ہی نیجی اسپتال میں بھرتی کروایا گیا وہی ستروں کی مطابق دونوں گھٹوں نے فون پر ایک دوسرے سے سمپرک کیا تھا اور دوپہر بارہیں بجے پتھانکوٹ چونک پر منلی کا سمیتیا کیا تھا جیسے ہی دونوں گھٹ وہاں پہنچے ان کے بیچ بحث شروع ہو گئے جو اچلدی ہنس تک جھڑپ نے بدل کی جس کے بعد دونوں طرف سے گولیاں چلنے لگی وہیں گھٹنا ستھل پر موجود لوگوں نے ترنت پولیس کو سوچنا دی لیکن پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہملاور فرار ہو چکے تھے گھنوں کی پیشان ابھی تک ساروچنک نہیں کی گئی ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک ہی حالت گمبھی ہے ستروں کے انسار گینگ بار میں شامل لوگ پہلے بھی اپراتے کتیویدیوں میں شامل رہی ہیں اور حالی میں جیل سے بھیل پر رہا ہوئے تھے پولیس نے معاملے کی جانش شروع کر دی ہے اور سندگتوں کی تلراش جاری ہے وہی پولیس عدیقاری گھٹنا ستھل پر پہنچ کر سب ہی ثبوتوں کو اکٹھا کر رہی ہیں اور آس پاس لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی جانش کر رہی ہیں اس گھٹنا سے ستھانیے لوگوں میں دہشت کا محول ہے اور سرکشہ کے مندینظر پولیس نے علاقے میں سرکشہ بڑھا دی ہے پولیس عدیقاریوں نے جنتہ سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے پاس اس گھٹنا سے جوڑی کوئی جانکاری ہے تو وہ ترانت پولیس کو سوچت کریں جیل اندر سے حل چل کے لیے کیمرامین رجنی شرما کی ریپورٹ وارڈ سے انہوں نے پہچان کر لی ہے اگر ہم انہوں نے سٹیٹ پینٹا تو ساتھ جنی ہے یہ باندھی کاروئی کر دے ہوئے پرچہ دنس کیتا جا رہے ہیں امدرستر کی تھانہ ویر کا علاقے میں ایک نابالک لڑکی کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنے کا معاملہ سمجھ آیا ہے جہاں ایک لڑکی توڑا نابالک لڑکی کے ساتھ جبردستی بہچت کا نکلی کہا گیا جب لڑکی نے منع کیا تو لڑکی والے لڑکی کے گھر داخل ہو گئے اور لڑکی کے پریوار ایک صدسیوں کے ساتھ بری طرح سے مات پٹ کی جس کے چلتے لڑکی کا پتہ اور چھوٹا بھائی بھی روپ سے خائل ہوئے جنہیں اپچار ہیتوں اسپتان میں بھرتی کروایا گیا ہے تو وہیں اب پیڑت پریوار کی عورسے پولیس پرشاسن سے انصاف کی گفار لگائی جا رہی ہے تو وہیں جب اس سمندھ میں تھانا ویرکہ کے پولیس وادکاری سے باتشت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس شکایت آئی تھی جس میں دونوں پکشوں میں آپسی ویبات کی چلتے مارپیٹ ہوئی تھی وہیں گھائلوں کا اسپتان میں علاج چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد بنتی کاروائی کی جائے گی امری سر سے حلچل کے لیے سنیل خوصلہ کی ریپورٹ چار بجھے کھوڑ گائیں بی پچھی لگائیں ساڑے کھریا کی انہوں نے بہت زیادہ کھوڑ کرتے ہیں میرے ہفترین تھے میرے بیٹے مرہ ہونہ آٹھ کرتے ہیں ایک کھپل ترپا مار کی چلے گئے سے بہت ہاتھ پر پوٹے گئے ممی پاپا سارے نار سی ہاتھ پیر بھی جوڑے پا انہوں نے کسے سنبھلی نہیں ساڑی انہوں نے سارے ہفترین سارے ہفترین موسیقی 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 تو پولیس کو دیئے آپ نے سوچنا جانندر کمیشنریٹ پولیس نے ویعد سڑک اتکرمن کی خلاف بھیان تیز کیا اس پہل کا وہ دیش یادیات کی سجارو پروہا کو سنشت کرنا اور جنتہ کے لیے بھیڑ بھار سے مقت سرکشت واتورن بنانا ہے تو وہی پولیس کمیشنر سوپن شرمہ کی دیکھ ریکھ میں چلائے گئے اس بھیان کا لقش ہے 29 چولائی سے 3 اگست دوہزار چوبیس کے بیچ شہر میں سترہ نو ٹولرنس سڑکوں پر عوید اتکرمن کو ہٹانا ہے اور انہیں سڑکوں پر عوید روپ سے قبضہ کرنے والے ویقتیوں اور ویویسائیوں کو نوٹس بھی جاری کی گئے جن میں دکان مالی کے ریڈی پٹری والے فوٹل اور شاپنگ مال شامل ہیں تو وہی دھارہ 144 سی آر پی سی کے تحت کل 37 نوٹس جاری کی گئے جس میں اتکرمن کرنے والوں کو سڑکے کھالی کرنے یا قانونی کاروائی کا سامنہ کرنے کی چتابنی بھی دی گئی ہے اس بھیان کا پراتھمک لقش شہر کی سڑکوں پر بھیڑ بھاڑ کو کم کرنا یا تیاد کو سچاری روپ سے چلانا اور نوازیوں کے لیے سرکشت واتاورن سنشجت کرنا ہے جال اندر سے ہلچڑ کے لیے کامرامین رجنی شرمہ کی ریپورٹ مانی سر کیا جی پورا معاملہ جی مانیوک سی پی ساوڈی ہدا آئیت دے اندر شہر دے بیچ ستارا نو ٹولرینس روڈ بنایا گئے اینا تے سکتی نال کوئی بھی illegal انکروچمنٹ واس تے منہ گیتا گیا سگا تے پچھلے کافی سمیں تو اسی محیم چلا کے بہت سارے کاروباریانو نوٹس بھی ایشو کر رہے ہیں کہ یہ illegal انکروچمنٹ بند کی تھی جاوے پچھلے ایک ہفتے دے بچ اسی کل سینتی نوٹس بھی آ چکیا جس بچ ناکے وال وڈے ایٹریز کاروباری پر کوئی بھی ایسا ویکتی جڑا illegal انکروچمنٹ بچ حامل ہے سارے آنو انکروڈ کیتا جا رہے ہیں سار آم جنتا واس تے دکان دارا واس تے کیی میسیج ہے جی سارے آنو اے ہی میسیج ہے کہ شہر دے ویچیڑا ویتارا 144 دے اندر آرڈرز جاری نے کوئی ایسی روڈ دے ہوتے illegal انکروچمنٹ جیڑی ہے برداشت نہیں کیتی جائے گی کرن والے ہوتے سخت کانونی کاروبار کیتی جائے گی سارے آنے ساری روڈز نو سیف بنا آنوستے سارے سا یوگ نگر نگم چالندر کے بیلڈنگ ویبھاگ کی ٹیم نے شہر کے بھیبین شتروں میں بینا منجوری کی چڑھ رہے نرمان کاریوں کے خلاف سخت کاروبار کی ہے وہیں اے ٹی پی سکھ دے وششت کی دیکھریک میں رنجیت نگر لادوالی روڈ اور ننگل شممی کی جارہی کلونیوں کے نرمان کارے کو رکھوایا گیا تو وہیں ننگل شممی میں ایک کانونی جس کا لنٹر آف ایٹی ہیں لیکن لائسنس نہیں ہے کہ نرمان کارے رکھوایا گیا وہیں رنجیت نگر میں ایک گھر کا کام رکھوانے کے دوران ٹیم کو ویروت کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ اعلیٰ ادھکاریوں سے باچت کرنے کے بعد مکان مالک کو نقشہ پاس کروانے کا نوٹس دے کر سمیں دیا گیا وہیں مکان میں رہنے والے لوگوں نے عروب لگایا کہ ان کے پاس سبھی کاغذات موجود ہیں اور انہیں بینہ وجہ تنگ کیا جارہا ہے اس پر اے ٹی پی سکھ دے وششت نے کہا کہ بینہ منظوری کے نرمان کارے کیا جارہا تھا اور کئی بار نوٹس بھی دیئے گئے تھے لیکن کام نہیں رکھا گیا جس کے چلتے یہ کاروائی کی گئی ہے جارلندر سے ہی ہنچل کی دی کامرامین رجنی شرما کی ریپورٹ پیسہ خرچیا سارا کوشش ساڑھے کوڑا پیرے نوٹس بھی پیپر چیک کر رہے نا سارا کوشش ہے گا دخارو نوٹس بھی پیپر چیک کر رہے ایس لے دیٹ ٹائم کیوں کیتا جارہا تو انہوں نے پتا رہی اتے ہیں نہیں ہے کنے رہے نا دی پروپٹی کنے رہے نا میری پریا ایدن آتے ہیں اس نے کہیں گا ساڑی پونس بھی رکھائیd وہ صرف دیکھیں گیا میٹے ہیں اور مکتر پودی ملکی فارجوں ایک ہے کہ انہیں لوگ کرنا تو انبال نہ کر سارے صادقوں کا کہا ہے نو دوستوں کا صحیح نہیں تو بہت خانہ چرا مجھے مجھے ایسی کار پیشن میں کاری جیل کر رہے ہیں انہوں نے جو بھی پوچھے انہوں نے بہت خانہ انہوں نے کارپوریشن بھی کارپوریشن بھی پر بیلاز اپنیٹی پر بھی جو بیلاز کر رہے ہیں انہوں نے زیادہ جو بھی بائی لاؤز ہے جی ڈی بی پنیلٹی پانکے سے ڈیپوزٹ کرا دا ہوں جے کوئی کنسٹریکشن ایس پر لاؤ نہیں ہوئے جس طرح گینگی اتراؤ سکرا دے ویدیش میں رہ کر بھی ضرورت مند پریباروں کے بچوں کا بھوشش سبارنے کے لیے مہندی رتہ پریبار سے آسٹریریا نیواسی پرمود مہندی رتہ کی طرف سے چل رہی بیٹی پڑاؤں بیٹی بڑاؤں کی شرنکلہ کے تحت این آرائی پرمود مہندی رتہ پریبار کی عور سے این آرائی بھائیوں کے سیوگ سے میٹریک اور ہائر سیکنڈری پاس کرنے والی چھاتراؤں کو اٹھرویں دن کی شبات کرتے ہوئے ایک سو پچاس کے قریب چھاتراؤں کو چھاتر بریتیاں پردان کی گئی تو وہیں جالاندر کے بستی دانشونڈا دا ستھت پرمود آفیس میں آئیوجت اٹھرویں دن کی سامروں میں چھاتراؤں کو چھاتر بریتیاں پردان کرنے پھوئے پورو ویدھائک شیطلنگرار رویندر کمار مہندی رتہ بینک سے ریٹائیڈ مدن لال پرینہ ڈگڑا میڈم پائل پارن مہندی رتہ مہید ارودہ نکھین میڈم سنیتا گنیش اور بینود اپستید رہی اس دوران پورو ویدھائک شیطلنگرار نے سامروں میں مہندی رتہ پریبار کے بچوں کو دی جارہی چھاتر بریتیوں کی کاری کی پریشنسہ کی میں نے کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو ساتھ ساتھ بیٹی بساؤ پر بھی دیان دینا چاہیے سماج کو آگے بڑھانے کے لیے جیسے بیٹی بچانے اور بیٹی پڑھانے کی ضرورت ہے ویسے ہی بیٹی کو اچھی شکشہ دے کر بسانا بھی اوشک ہے وہی انہوں نے کہا کہ بیٹا بیٹی کی انتر کو ختم کر ایک اچھے سماج کا سریجن کیا جا سکتا ہے سماج سیوک رویندر مہندی رتہ نے سب ہی آئے ہوئے گڑھانے ویپتیوں کا سواگت کرتے ہوئے بتایا کہ بیٹیوں کو ہر سطر پر نڑکوں کی برابر سنمان آگے بڑھنے کے موقع اور ادھکار ملنے چاہیے تاکہ بھی اپنی خوشیاں اور اچھاں کو پورا کر سکیں وہی انہوں نے کہا کہ آج بیٹیاں ہارے شرط میں لڑکوں سے آگے ہیں انہوں نے بتایا کہ پچھلے آٹھ ورشوں سے ان کی بھائی آسٹریلیا نوازی پرمود مہندی رتہ یہ سی وقت کارے کر رہے ہیں تاکہ ضرورت مند پریواروں کی بیٹیوں پڑھائی سے وجہت نہ رہیں اور یہ کارے آگے بھی جاری رہے گا جال اندر سے حلچل کے لیے کیمرمنٹ رجنی شرما کے ساتھ کش چاولہ کی ریپورٹ بہت بہت شب کامنا میرے وڑے ویر رویندر کمار مہندی رتہ چھوٹے ویر پرمود کمار مہندی رتہ پسٹریہ والے جڑے ہر سال بھی ترہ ساڑھی جڑیاں ساڑھی جڑیاں دسمی اور پلاس تو دیئے سٹوڈنٹ آج رہے اچھے نمبر لے کے رندر شہر دے ویچو بچے آن دے انہوں بجیفرے طورتے ایک انام جرہ مہندی رتہ پر وارج جتا جاندہ ہے پچھلے آٹھ سالہ تو لگا تا لڑی دے ویچ ایدہ ہی بچے اس پر واربالو جو بھی مانسطکار ملدہ ہے یہ ساڑھے دیج دے ویچے کسی مسال ہے جو مہندی رتہ پر وارج کر رہے ہیں کیونکہ رانیتی طور دے بچے انہوں سٹوڈنٹ نو جڑی سلٹیاں سرکارانو دینی ہے چاہی دی ہیں آج ساڑھے پرائیویڈ لوگ ساڑھے پر آ دے رہے ہیں میں ہی سرکاران دے کوئی ازارش کر آنگا کہ جتے ساڑھے بچے انہوں تو جڑی ضرورت ہے جس طریقے دے بچے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں جڑی سٹڈیز کمیاں آ رہی ہیں انہوں سرکاران جرور گھوڑ کرن کوئی بھی سرکار آوے پر بچے انہوں پر بھی خدلی جرور پہلتے دکھے داوے کیونکہ اگر آج جے پروار بچے نہیں پڑ پایا اس پروار دے حلات آج جس پروار دے بچے پڑے گا اس پروار دے گریپی پڑھائی تو ہی دور ہوئے گی ڈوٹر بابا سامیت کر جی نے بھی یہی سفدان دے ویچ ساری اپنی عمر ساڑے سے دیش دے ویچ آج آج جادی ہے ڈوٹر بابا سامیت کر دے کر رکھے انہوں نے بھی یہی کہا کی ضرور اکٹے ہمدائی روٹی پہوڑ نہ ملے پر ضرور بچہ کر دے ویچ پڑے ضرور مہم باب اپنے بچے انہوں پڑھائن کی جڑے بچے کاللو بڑے ہو کے ڈیڑی جڑی ہونا دی اپنے پروار بلو دینا اوچھے ہی مہندی رتہ پروار بلو خاص کر کے اپنے بڑے بھائی پرموت کمار مہندی رتہ جیڑے اشتریہ جو بیٹھے ہے اور وندر کمار مہندی رتہ انہوں نے پوری ٹیم بلو بھی جلندر اور لاکھے نوازیان شکتا ہوں نے دینا جنہیں بھی بچے آجے اے نام لے کے جا رہے ہیں انہوں نے پروار نو انہوں نے پیرنس نو بھی بہت وشو کامنا آمڈی سر کے صدر تھانہ کی پولیس نے شراب پی کر ہنگامہ کرنے والی ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے اس زمندی سوچنو ملنے پر پولیس جب بائی پاس پر پہنچی تو دیکھا کہ وہاں ٹریفک جم لگا وہا تھا اور ساغر نامک ایک نوجوان شراب پی کر سڑک پر ہنگامہ کر رہا تھا جب پولیس کرمچاریوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اکتے شرابی نوجوان نے پولیس کرمچاری کی وردی فارنے کی کوشش کی جس کے چلتے ہیں نوجوان کو کابو کر اس کا میڈیکل کروایا گیا جس میں پایا گیا کہ اکتے نوجوان نے شراب پی ہوئی ہے جس کے بعد پولیس صدقاری پلویندر سنگھ نے بتایا کہ اروپی نوجوان پر معاملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ اکتے نوجوان بٹالا روٹ پر ستیت ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے ہم بسر سے حل چل کے لیے سنیر خوصلہ کی دی پو ملائمانہ دنال میں جامت کیتی جس دے دارتے ایسے ہی گرندر سنگھ نے موقع تے جا کے بعد بچے دارٹری ملائے بھی کرایا ہے شرابیت ہوئی سی اور ملائمانہ آئے بہت برا بیار کاریا سی اور ملائمانہ دی بردی تک مطلب کے پاردی پوشش کی تی انہیں اور دے خلاف جڑے مکرمہ نمبر ایک سو کارتر جڑے با ہدی انتارہ ایک سو ایک سو باتی اور دو سوشہ نے بیانے سر درچ گیتا گیا جی اور گرتر رکھوار ہی گئی ہے جنہوں پیش دات گیتا جائے ہاں جی کافی نشیدی ہاتھ بیچی باریچی میڈیکل بھی کرایا ہے میڈیکل کردے دران ڈاٹر میں یہ نے کافی ملوکیں میسے بھی کیتا ہونہ میں اپنے میڈیکل دی بیچے پوڑ دے چھنے میسے بے اور پلا سر درچ کان مر لی گیا ہے نہیں ہے یہ کئی لی ہے تف تیس جا رہی ہے بے گران کوئی مجید روڈ کے ویل نام دی فکٹریہ وہ دے بیچے کام کردہ سر لوگیا ہے کنیں گوڑ دے چھنے سرم ایسی تا 3 سالیوں گرہ جی نہیں ہے جانہوں پہ کے رسے کتر بڑا چونہوں ایک سو کتر بڑا چاہوی آنٹر سیکشن ایک سو کتر بڑتی اور دو سو شیان میں بیانستیت بڑتی بڑتی سر کل ہاں ہو ریا نہیں ہے پلال دیکھ لائے یہاں رمانلی کے پوشش کیتی جاؤ گی کس مندر دی شاہ سی جڑی جیدی دارتے لہے ملاجمہ لاکہ اور آم پبلک دیویچ چاہ گی انہیں گیڑا ملاجمہ دی دیگا گروہ شکتی ہیماچن پردیش کی اوناستیت ویشو وکیات شکتیبیٹ ماتاشری چنطپونی جو کے دربار میں شرافن اشکمی میلا گت دیوز بڑی دمدھام سے شروع ہو گیا وہی مندر نیاز دوارہ مندر کی کپاٹ پراتے چار بجے کھول دیگی جس سے شردھالو میلا سمفت ہونے تک چوبیس گھنٹے ماتارانی کی درشن کر سکیں گی تو وہی درشن پرچی کے بینہ کسی کو بھی پرویش کی انومتی نہیں دی جائے گی درشن پرچی تین ستانوں پر اپلکد ہے ساتھ ہی سگم درشن پرنالی بواس کے مادھیم سے بھی شردھالو کو درشن کی سویدہ دی جا رہی ہے مندر پریسر کو فولوں سے اکرشک طریقے سے سجایا گیا ہے جو کہ پنجاب کے ایک شردھالو دوارہ کروائی گئی ہے وہی لنگر سنستان دوارہ شردھالو کے لیے جگے جگے پر لنگر کی ویوستہ کی گئی اور دیر شام تک پندرے سے بیس ہزار شردھالو کے درشن کرنے کی امید ہے اور آنے والی دنوں میں شردھالو کی سنکھیاں میں اور بڑوتری ہونے کی سنبھاونا ہے ماتھا رانی نے اسے درشن ہیے تھے انہیں ارمیہ بہت بڑی درشن میں ملک دا گئیتے ہیں آپ پہلی بار آئے کی پہلے بھی کبھی آئے ہیں یہاں جب سنگرمہ تو پہلے بھی ایک بار آئے ہو پہلی بار بھی اندرس کے ساتھ اب آئے ہیں کترے سال پہلے آئے ہیں آپ درشن ہیں ابھی پچھلے سال ہی آئے ہیں تو کیسا را آپ کا یہاں کا بہت اچھا بہت بڑھا ہے سرمانگل مانگلی شیوے سوارت سادکے اشانے ترمدکے گولی نارائنی نموسیوم کپور گورم کورنا بطارم سانساس آدم بجھہندر بھیارم سادہ بسنطہ ملدائی ملدی بابا بھوانی شاہتے نامی میں گنکالیم ماندی پجاری چندپنی آج سوی شدالوں کو جو ہے شاورن میلے کی حادث شب کامنا جیتا ہوں ماتا بھگتی اور شمکی گریپہ آپ کے اوپر بنی رہے اور شاورن مانس کا پہلا میلہ ہے کافی تدار میں شردالوں آرہے ہیں اور پنجاب کی کیا راجلسان دلی دیر کے ہرے کونک نے کئی شردالوں کی سرساؤت آرہ راستر میں جاہاں جاہاں لنگل کا ایلوزن کیا ہوا ہے اور کئی شردالوں گنڈبتوں کے آرہے ہیں اور کئی سیکلوں کے آرہے ہیں میں سبھی شردالوں سے یہ پراترہ کرتا ہوں کہ میلے کے دوران سپائی کا بشیش دیان رکھیں اپنے ساتھ آئے بجرگوں کا اور بچورت کا بشیش دیان رکھیں جو کی شردالوں نہیں آ سکتے ہیں ان کے لئے جو ہے مندی نیاز نے باہ ماردہ سردن میں جو ہے سوگم درشت پدالی کے تحت 65 سال کے اوپر جو شردالوں ہے ان کے لئے 50 سبے کی پرچی کا دی آتی ہے اس کے ساتھ میں ایک جو ایک پرسن آ سکتا ہے اور جیسے کہ شردالوں کو جلدی ہوتی ہے تو ان شردالوں کے لئے جو ہے دیار سو کی پرشیدہ پرونت کی اوہز میں پاچھیں آدمی آ سکتے ہیں ماردہ چنٹو ہی اپنا شہیبہ بنا رکھیں سوہ سوکھی رکھیں سوہ رکھشا کریں جائے ماردہ دے آمدی سر کے نزدیکی گاؤں محل کی اتحاسک مندر رامتیرز کو جانے والی سڑک پر کوڑی کے ڈھیر دکھائی دے رہے ہیں جس کے چلتے دگوانداروں کی اور سے کٹھا ہو کر پرشا سنگ کی خلاف روش پر درشن کیا گیا اس دوران انہوں نے کہا کہ ان کی دورہ یہاں پر کوڑا کرکٹ نہیں فینکا جاتا بلکہ آس پاس کے لوگ آ کر یہاں کوڑا کرکٹ فینک دیتی ہیں جس کے چلتے بیمار کیوں فیلنے کا ڈر ہے تو وہیں اس کارن دھارمک سل پر جانے کی ستھی دین یہ بنی ہوئی ہے وہیں انہوں نے کہا کہ اس سمند میں پرشا سنگ کو کئی بار بتایا گیا ہے لیکن پرشا سنگ کمب کرنی نیند سویا پڑا ہے انہوں نے کہا کہ گروہ نگری امری سر کی سڑکوں پر پڑا کورا کرکٹ چنتہ کا وشہ ہے جس کے چلتے پرشا سن کو اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے امری سر سے حلچل کے لیے سنیل خوصرہ کی لیپو اسے لیپو چندہ دینے کی ضرورت ہے سنگر نگری روز مجھتے ہیں وہیں دنیا کہ اب ستہستے ہیں وہیں دنیا خوصرہ 내 پرشا سنگ کون ہوتا ہے شرک شکریہ ملی چندہر کیجئے نہیں ہے چکا ہوتا ہے چکار دو کورا شرک کے ساتھ باندگار دو ستہاں ستھاں کوڑا کوڑا کرانے انہوں نے سنوائی ہو انہوں نے انہوں نے انسپیکٹرے نے پھون وگیتا ہو موسیقی 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 کی مانگ نے اس دکان کو اور بھی ادھک لوگتری اپنا دیا ہے بھکتوں کی بیچے یہاں کی خاص تیاریوں نے ایک الگ ہی اتصا کو محول پیدا کر دیا ہے جال اندر سے حجر کے لیے کامرابین رجنی شرما کی دیا میرے نام رشی میں رام جی سیوکتو دگو چونگ کو پہلے کے سارے شہر واسیانو جنم مستویدیاں بہت 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 مہارکا سارے شہر واسیانو دسنے جندر رام جی سیوکتو ہر سال دی ترہا اس سال دی جنم مستویدیاں پلکش دے بیت تھاکور جی دیاں دریساں انہاں دے موکٹ انہاں دے بانچری ہاتھ سجاور دا ہر ایک چیز مانجے را مراہم جی سیوکتو تک لند کہ رام جی سیوکتو جگو چونگ کو پبڑی اب جی hill سیوکتو جگو چونگ کو ملے کے سوری اردک بہت بہت بیش پہل ہوں på v prime دی نے اس سینپ پوڑی اب جی سپیشل اپا جری دیٹیری نے چین جنم پڑی تیار کروں گیا ڈکوڈی بہترین کم کامیان کا راہ شinateیا ہے ڈکوڈ جی ری سے پوری کہ سے کبھی PR ڈکوڈی ریغی وئر لئے وہ چیزین سائے راہر کرا گھرنئی مدی گیر ماںگر merge کوڑی بھی رہنی میں کروڑے والے بارwelt میں ایک گھرہ جیسے ہیں اس敍ры والی شرantsで ہے اس کے لئے حمل و نمازل کریں شب سے مجھے ہوڑے ہ слышی کار ہمامرہ رہنے موجود کریں وہ مجھے ہوگا چیز ہی چیز نمازل کریں وہ اس کی ب cons Woah جو ایک لیکن تھا جو یہ یہو جو سے بات ہیں آج کل کلر کمبینیشن بڑے چاہدے لوگ کی کمی نما کی آیا انہوں نے سپیشل دیکھو جی گرے لائٹ گلے ملکی جیڑے کلر نے بڑے الٹی میٹ کلر نے جیڑے تھاکر جی نو دوس پساندے میں آج نمویا نمویا جیڑے تھی جا یہاں پر جیڑیاں جگو چونگ سیوکتو لوکا باستے بہت ہی خاص رینج انہوں نے رینج کسی دیکھوں گے کہ انہوں بزار نالو بہت ہی خاص رہتا تھا انہوں پڑا ہوتے ترائیاں گئیان کہ جیڑے کی تجھے جتے مردی چل جو جو ریٹ زام بھی سے تو جگو چونگ پہ ملے گا انہوں کے تھی نہیں ملے گا اور انہوں نے بچے تیمی برائٹی جیڑی ہے آج کال جیڑے دی آئیں آج کالا جیڑے کلر چاہدے ہیں انہوں نے بچے مچنگ بگری دپٹہ بھی جیڑے دپٹہ دو اپر بھی تڑا ہی آئی ہوئی ہے جیڑے مکی خاص اینہ چلوکی دیکھے دیکھ دے ساری کندے نے کی منہوں دے دو ہوتا ہوں میں کچھ لگ دکھانا چاہنا کہ درہ ساں میں بچے کچھ کاری جو رویزٹ کرو کہ تجھے تھاکو جی بات پر سونیا سونیا درہ ساں لہو کہ انہوں نے شیرواد پراؤ پر کرو یہ تھا ہوں جیڑے دیزائنر کی سا ایتا ہوں میں تاہوں میں میں تاہوں میں بیڈیو انہوں میں لنم بھی نہیں ہو سکتی پورو سی پی ایس کے ڈی بھنداری کی بہن راج رانی کپور کا آکسمیک نیدن ہو گیا ان کا انتیم سنسکار جالندر کے ہر نامداز پوراستیت شمچان کھٹ میں دھارمیک ریتی ریواسوں کی انسار ہوا اس دوران سورگی راج رانی کپور کو مخاگنی ان کی بیٹوں نے دی اس موقع پر پورو کیابنٹ منتری منورنجن کالیا شری دیوی تلاو مندر پرپنثہ کومیٹی کی مہا سچیو راجی شویج بیدھائیق رمن اروڑا بیدھائیق مہندر بھگت امرجید سنگھ امری اے سی پی نرمل سنگھ ایس اچو گھرپیٹ سنگھ مکھان سنگھ پاریواریک سدسیو سہیت شہر کی راج نیتک دھارمیک تتھا سماجیک ورک سے جوڑے لوگوں نے پہنچ کر سورگی راج رانی کپور کو نمکھوں سے انتیم بیدائی دی اور اب انت میں حلچل کی گتی ویدھیوں پر ایک نظر پھر سے خوشیارپور کے ہازیپور مانسر روڈ پر گیاک واہن کی چپیٹ میں آنے سے ماں بیٹی کی ہوئی موت بیٹا بال بال بچا جال اندر کے پتھانکور چونکٹے پاس دو گھٹو می ہوئی گینگ بار میں چلی گوڑیاں دو لوگ ہوئے کمبھیر خائل امری سر کی ویرکہ علاقے میں نبالک لڑکی کو چھوڑنے سے روکنے پر لڑکی والوں نے لڑکی کی پریبار سے کی بری طرح سے مارپیٹ ڈڑکی کا پتا اور پھائی ہوا گمبھیر خائل اس کے ساتھ ہی اب تک کی گتی ویدیاں مفت ہوتی ہیں اور تاسا چونکری کے لئے دیکھتے رہیے ہل چک موسیقی 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 موسیقی